اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا امیر المومنین کو ہم نے امام تو مان لیا اور قطن وہ امام ہیں اور اشرف الانبیاء کے بعد تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں بات خلافت کی بات کرتے ہیں تو وہ زمانے میں حاکم ہوتے اور فرض یہ کر لیں کہ ہم ان کے زمانے میں ہوتے اور اببہ کے مرنے کے بعد پورے گھر پہ قبضہ کر لیتے اور ہماری بہن مولا امیر المومنین کے پاس جاتی تو مولا امیر المومنین کیا کہہ دے گے بیٹا دعای کمیل پڑھ لو کافی ہے ایک نیاز دے دو ہماری کافی ہے حج پہ چلے جاؤ عمرے پہ چلے جاؤ نا مولا امیر المومنین کہتے کہ تمہارا باپ مرا ہے تم نے بہن کو حق نہیں دیا ہے لہٰذا بہن کو حق دے دو بس کہہ کے خاموش ہو جاتے کب کہ جب وہ حاکم بھی ہوتے خلیفہ ہوتے ظاہری طور خاموش ہو جاتے ہمیں حکم دیتے اور اگر ہم حکم نہ مانتے تو آپ جانتے ہیں کیا کرواتے پاور کو استعمال کرتے ہوئے نکلوا دیتے اب یہ نکلوا نا حق ہوتا کے نہ ہوتا جنگیں بھی تو کرتے تھے بالاخر حق کے لیے وہ ہمیں بھی نکلوا دیتے پھر ہمارے پاس کیس آیا ہے کہ ایک خاتون کے والد کا انتقال ہوا ہے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے بہن کو حق نہیں دیا ہے لہٰذا یا بہن کو مکان ڈیوائیڈ کر کے دو یا اس کی قیمت دو جس پہ راضی ہو جائے اور اگر تم نہیں دے سکتے تو پھر مکان خالی کرو اس کو بیچو اور دو اور اگر ہم اکڑ دکھاتے تو پھر افراد آتے وہاں کے اس زمانے کے کورٹ کے بالکل وہی جواب ہوتا پھر اس کے بعد سوال ہوتا اب فضائل پڑو مولا امیر المومین کے یہ جو مولا امیر المومین نے گھر سے نکلوا دیا اب ایک شیر پڑوز کمال ہے تو تولہ بھی کرنا ہے اور دشمنانِ خدا رسول اور اہلِ بیت سے تبرہ بھی کرنا ہے لیکن جن کا تبلہ کرنا ہے ان کے عمل کا بھی تبلہ کرنا ہے اور جن سے تبرہ کرنا ہے ان کے عمل سے بھی تبرہ کرنا ہے مولا امیر المومین اور اہلِ بیت سے محبت کرنی ہے یعنی ان کے عمل سے بھی محبت کرنی ہے ان کے عمل کی بھی تعریف کرنی ہے ان کے عمل پر بھی ان کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا ہے اور دشمنِ مولا امیر المومین سے بھی نفرت کرنی ہے اس کے عمل سے بھی نفرت کرنی ہے اس کے عمل سے بھی تبرہ کرنا ہے کیا کہنے اب جب تبلہ ہوگا مولا امیر المومنین سے اور تولہ ہوگا ان کے عمل سے تو خود بخود جنت ملے گی اور جب تورہ ہوگا ان کے دشمن سے تورہ کیا ہے کہ اعلان بیزاری کہ ہم بیزار ہیں ان سے اور ان کے عمل سے اور ان کی سوچ سے تو خود بخود جہنم سے دور ہوں گے امام حسین کو ماننا ہے اور اس شریعت کو ماننا ہے جسے امام حسین نے بچایا یزیز سے نفرت کرنی ہے اور جو اس کے شریعت پہ حملے تھے اور امامت پہ حملے تھے اس سے بھی بچنا ہے